کل رات پاکستان کے اندر یقین کر ایک شدید سات شرہ سات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے عمران خان صاحب بھی یہاں پر کر آپ کو بتاتا چلوں تو شہباز حکومت کے لئے آئے دن نایہ سردرد بنے ہوئے یہ دو ہی چیزیں ہیں ان دو چیزوں سے ہی ظلم کو مٹایا جا سکتے ہیں یہ بڑی یقین کر ایک اہم گفتگو کی شویب ایمار شیخ صاحب دے کہ ظلم کو دو چیزوں سے ہی مٹایا جا سکتے ہیں ایمار خان صاحب دے کہا کہ میری تو الیکشن کی مہم گھر سے نکل کر عدالت تک ہی رہ گئی ہے جسٹس تاریکسلیم شیخ تے دبنگ اعلان کیا کہ جو جو لوگ میڈیا کو پر بہت کر ججز کی اوپر تنقیدے کر رہے ہیں عدالت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستیزہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیرے تھی ہوں گے ناظرین اکرام ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی معاملات اور سیاسی حالات ہیں وہ آنے والے ہر دن کے صدقہ شدگی کا سبب بن رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ یہ دیکھیں کہ کل رات پاکستان کے اندر یقین کر ایک شدید 7.7 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی نویت 7.7 بتائی جاری ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا تقریباً سات افراد پورے پاکستان سے جامبہ حق بتائے جارہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑے الارمنگ سیچویشن تھی پاکستانیوں کے لئے ان حالات کے اندر جب ایک طرف مہنگائی اور دوسرے طرف پاکستان کے سیاستدن پاکستانی قوم کے اوپر برپے ہیں ناظرین دوسرے طرف آپ کو لیتا چلوں تو شبان شریف صاحب سے بھی کل ایک اہمی جلاس بلایا تھا اور اس کے لئے میں کہوں کہ صدیق جان کے حوالے سے بھی ایک پیشرفت سامنے آ رہی ہے عدالت کے اندر اس لڑکے کا یہ بیان کہ جب سے مجھے گرفتار کیا گیا نہ مجھے کھانے کے لئے کچھ دیا گیا نہ پانی پینے کے لئے کچھ دیا گیا یعنی کہ ظلم کی انتہا پہ یہ دیکھی کہ ایک پولیس آفیسر کی مدد کی اس دے پانی پلایا اس کے بعد یہ دیکھی کہ وہیں احسان کا بدلے جو زلط اور سوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے صدیق جان کو یعنی کہ جس کے لئے اس نے احسان کیا اسی نے اسے دبا لیا اور اسی نے اس کے لئے یہ گڑا کھوڑ دیا نا جکہ دوسری پاکستان کے یہ جو بولنی اس چینل ہے اس کے بہم شیخ صاحب کی بھی ایک گفتگو سامنی آئی ایک بڑھی انہیں نے اہم گفتگو کی اور اہم بات کی اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کی امران خان صاحب یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں تو شہباز حکومت کے لئے آئے دن نایہ سردرد بنے ہوئے شہباز شریف صاحب تو اب میں یہ کہہ دوسری شریف خاندان تو سر پٹکنے کے لئے دیوارے ڈھونڈ رہی ہوں گے نا جکرم کل ملا کر پاکستان کی سچویشن ان موجودہ حالات کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں تو بلکل اگر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تو پاکستانی عوام کی اوپر پاکستان کی ادلیہ کی اوپر اور یہی گفتگو بول نیوز کے چیئرمین نے بھی کی نا جکرم بول نیوز کی جو چیئرمین انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ویڈیا سے وہ کہا کہ ظلم دو چیزوں سے مٹ سکتا ہے ایک تو عدل کی کرسی پر بیٹھے لوگ عدل کے ساتھ فیصلے کریں اور وہ ظلم کو مٹا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جی عدل کے لئے پاکستان کی قوم اٹھ کھڑی ہو صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں ان دو چیزوں سے ہی ظلم کو مٹایا جا سکتا ہے یہ بڑی یقین کریں ایک اہم گفتگو کی شویب امر شیخ صاحب دے کہ ظلم کو دو چیزوں سے ہی مٹایا جا سکتے ہیں ایک تو انصاف کرنے والے انصاف کرنے لگ جائیں اور دوسرا یہ کہ اس انصاف کے لئے اس عدل کے لئے وہ قوم پوری کی پوری کھڑی ہو جائے یہی چیز ہے کہ اگر آج عدالتیں فیصلہ کرتی بھی ہیں انصاف سے بغیر پریشرائز ہو کر تو پھر انہیں ڈیفنڈ کرنے کے لئے یہ قوم باہر نہیں نکلتی میں نے ایک ویڈیو کی تھی میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر یہاں پر آپ کو لئے پاکستانی قوم کے اوپر کوئی ظلم ہو تو انہیں تو انصاف پاکستان کی کوٹس دے دیتی ہے پاکستان کی عدلیاں دے دیتی لیکن اگر یہاں پر عدلیاں کے اوپر سوال اٹھ کھڑے ہوں اور جب عدالتوں کے محافظ یا عدالتوں کے دشمن بن جائے جس طرح پیدے کی پارلیمنٹ کے اوپر آئے دن ہر دوسرے دن یہاں پر سیاستدانوں کی طرف سے جو کہ موجودہ حالات کے اندر فیڈل گورمنٹ ہے سوال اٹھائے تو انہیں ڈیفنڈ کون کرے گا یہی بات ہے ایک تو عدل کرنے والے انصاف کریں اس کے بعد عدل کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پاکستان کی عوام پھر جا کر کوئی سیچویشن کچھ معاملات یہاں پر حل ہو سکتے ہیں ناظر کرم صدیق جان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان صاحب ہے ان کا کہنے کے جب سے مجھے گرفتار کیا گیا تب سے نہ مجھے پینے کے لیے کچھ دیا گیا نہ تو مجھے کھانے کے لیے دیا گیا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا وہ شخص وہ لڑکا یہ کہہ رہے کہ جب سے مجھے گرفتار کیا گیا نہ تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا گیا یعنی کہ ایک شخص نے ایک پولیس آفیسر کی جان بچائی اور اس کا سلحہ اسے یہ دیا جارہا ہے ناظر کرم اسلام آباد کی انصداد دہشے کر دیا دلت نے بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو ایک روزہ جسمانی رمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا اسلام آباد پولیس نے صدیق جان کی گرفتاری سترہ گھنٹے بعد ظاہر کی تب تک تو انہیں اغواب بتایا جارہا تھا ناظر کرم جبکہ تفتیشی افسر نے دس روزہ جسمانی رمانٹ کی استدعا کی اور موقف پنائے کہ صدیق جان نے پولیس اہلکار کو افشل کام کرنے سے روکا صدیق جان نے عدالت کو بتایا کہ پولیس والا شیلنگ سے گر گیا تھا اس سے کھانسیا یہ ہم نے ریسکیو کیا ہماری طرف سے کہا گیا شیلنگ واپس ہماری طرف آئے گی اس طرف نہ کرو جب گرفتار کیا گیا تب سے اب تک کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا نہ پانی پلایا گیا یہاں پر صدیق جان کو پھر تقریباً ایک روزہ جسمانی رمانٹ کے اوپر پولیس آفیسر کے حوالے کر دیا گیا یہ دیکھیں ناظر کرم ظلم کی انتہا ایک شخص تھے پولیس آفیسر کی مدد کی اسے پانی پلایا اس کے بعد اسی کے اوپر پرچا کٹ گیا آپ یہ دیکھیں بندہ ان حالات کے اندر آپ احسان کرنے سے بھی گھبرائے دوسرے طرف یہاں پر شہباز صرف صاحب کے زیرے صدارت پارٹی رہنموں کو اہمی جلاس ہوا جس کے اندر پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں یہا رہی ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ مشاورت تو کرتے ہیں یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی صورتحال اور کوئی بھی ایمج سامنے نہیں دکھائی دیری یعنی کہ آپ یہ محول الیکشن والا بتا سکتے ہیں جو ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کے اندر محول برپا کیا جا رہے ہیں کیا ان محول کے اندر ان حالات کے اندر الیکشن ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہمیں تو کہیں پر بھی الیکشن کی مہم الیکشن کی کمپین نہیں نظر آ رہی نہ تو کمپین دکھائی دے رہی ہے اس طرح ایمان خل صاحب نے کہا کہ میرے تو الیکشن کی مہم گھر سے نکل کر عدالت تک ہی رہ گئی ہے یہاں پر تو ٹکر دینے کی دور کی بات ہمارے پاس تو پیٹیشن دہر کرنے کے لئے بھی وقت نہیں کہ ہم ہر آئے نوے والے دوسرے دن کے ساتھ پیٹیشن دہر کرنے والے ہم نے کل کے دن میں ران خر صاحب دلہہور آئی کٹ کے اندر یہ کہا ہم نے آج بھی اسلام آباد جانا تھا لیکن ہم یہاں پر پیٹیشن دہر کرنے آئے ہوئے ہیں ناجکرم وزیراتم شباز صریف صاحب کے یہ جو معاملات پیش ہے ناجکرم یہ ایک الارمک سیچویشن ہے کہ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں آج بائیس تاریخ ہے اور آج بھی ایک مشترکہ اجلاس بلائے گیا پارلیمنٹ کے اندر اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کو کس طرح سے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا کس طرح سے اگر جیلی کے اندر ڈالا جائے تو ان لقات کے اوپر مشاوکتی جلاس ہوا تو ان لقات کے پر بات ہوگی کہ کس طرح سے امران خان صاحب کو قانونی طریقے سے ہاتھ کنڈے کے ذریعے قانونی طریقے سے کٹہرے کے اندر لائے جائے دوسرا امران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا چلو کل جس طرح امران خان صاحب یہاں پر ایک بورا خواب بن چکے پوری کے پوری شہباز حکومت کے لئے نازکرم آپ یہ دیکھیں کہ جو نیاب کے دو کیسز تھی اس کے اوپر بھی امران خان صاحب زمانت مل چکی یہاں پر نازکر میں تو تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا تو آپ کو مقصد طرح بتاؤں گا کیونکہ ایک بہت لمبی تعویل سماتیں موجود ہیں ایک ایک کیس کی اوپر یہاں پر درجلوں کیسوں کی تقریباً کل سمات ہوئی ایک تو دو کیسز کے اوپر امران خان صاحب کی حفاظتی زمانت دس روز کے لئے منظور کر لی گئی جو کہ نیاب کے دو کیسز امران خان صاحب کے اوپر تھے اس کے لئے میں آپ کو بتا چلوں لاہور ہائی کورٹ سے بھی دہشتگردی دفعات کے تحت دو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی امران خان صاحب کی اور اس کے لئے وہ لاہور ہائی کورٹ جو نیاب کے کیسزے اس کے اوپر بھی امران خان صاحب کو ریلیف دے دیا اور جگہ جگہ امران خان صاحب دیب کل عدالت کے اندر ایک چیز کہی کہ جگہ جگہ رکاوٹیں لگائی گئی چھپ کر عدالت آیا ہوں امران خان صاحب کا عدالت کے سامنے ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا اچھا امران خان صاحب نے کل یقین کرے بڑے ہی اہم میں کہوں کہ دلائل دی عدالت کے اندر جو کہ ہوش اڑا دینے والے تھے اور کافی حد تک انہوں نے یہاں پر ججز کو مطبعین بھی کیا دوران سماد چیف جس سے تارک سلیم شیخ صاحب نے سوال کے کہ امران خان صاحب کے ساتھ عدالت میں یہ گارڈز کس کے ہیں تو انہیں گارڈز کو باہر جانے کے لئے کہا گیا اگر وہ پرائیویٹ گارڈز تھے تو خان صاحب نے کہا کہ میرے پیچھے ایک تو اہم کیس کی یہ سماد ہوئی کہ جس طرح لاہور زمان پارک اندر دھاوا بولا گیا تو کل وہ بھی ایک پیٹیشن دائر کی گئی خان صاحب نے کہا کہ میرے پیچھے گھر کے اندر دھاوا بولا گیا میرے بیوی اکیلی تھی وہ چیخ تیری لیکن ان لوگوں کو شرم نہ آئی ناجکم دورانے سماد امنان خان صاحب نے روست نمہ کار بتایا کہ میری اہلیہ گھر پر تھی گھر کے شیشے توڑے گئے اسلام آباد میں تھا پولیس تھے میرے پیچھے گھر میں کروائی کی امنان خان نے کہا میری اہلیہ گھر پر اکیلی تھی شیشے ٹوٹنے پر اس تے چیخے واری گھر میں پولیس کروائی کی ویڈیو بھی موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اس گاڑے میں آیا ہوں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا آج بغیر کسی کافلے کہا ہوں جگہ جگہ رکاوٹے لگا کر مجھے روکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکوں جسٹس تارک سلم شیخ نے کہا کہ میڈیا پر بیٹھ کر جو عدلیہ کا مزاق بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کروں گا جسٹس تارک سلم شیخ نے دبنگ اعلان کیا کہ جو جو لوگ میڈیا کو پر بیہت کر ججز کی اوپر تنقید کر رہے ہیں عدالت کو پر سوال اٹھا رہے ہیں میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اگر تمام فرقین نے عدلیہ کی عزتنا کی تو پھر توہین عدالت کی کاروائی کروں گا یہاں پر عدالت سرکاری وکیل کو زمان پر کپریشن سے متعلق ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی جسٹس تارک سلم شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے قانون کے مطابق کاروائی کرنی ہوتی ہے ہم صرف قانون کی بات کرتے ہیں جسٹس تارک سلم شیخ صاحب دے آج تک جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سماعت ملتوی کر دیتی آج دوبارہ اس کیس کے پر سماعت شروع ہوگی راج کرم یہ ایک پاکستان کے الارمک سیچویشن ایک اہم پیشرف تو یہاں پر ایک ہی چیز کہوں گا کہ انصاف کرنے والے انصاف کرتے رہیں اور انصاف کرنے والوں کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو جائے ان دونوں سیچویشن کے علاوہ ان دونوں نقاط کے علاوہ کوئی بھی پیشرف پاکستان کے اندہ نہیں ہو سکتے آپ یہ دھیان کریں کہ جس طرح سے زلدل آیا تو یہاں پر کوئی زیادہ جانی اور مالی نقصان نہیں ہو پیا تو ہم ترکی کی طرح ہم پر اعتماد ملک نہیں یہاں پر جس طرح کہوں کہ سٹیبلائز ملک نہیں کہ ہم پھر سبتے پیر کے اوپر کھڑے ہو سکے نوزرک امزی ابھی تک لیک اہم عملات ان سارے معمولات کو اپنے رائے سے مجھے کمنٹس کرنے زورہ کہا کریں تب تک لیجئے شکریہ